حاضر حد لفظ کے شروع میں آپ اس حاضر کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حاضر قیتل اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھتے نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حاضر جواب جئے گا حاضر قیتل بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا ومرحبا بکم في هذا البرنامج المبارک برنامج التحدث باللغة العربية محترم ناظرین میں آپ کو خوشحامدیت کہتا ہوں عربی سپیکنگ کورس کے اس اپیسوڈ میں امید ہے کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اور ہمارے اس کورس سے مستفید ہو رہے ہوں گے ناظرین اب تک کی کلاسز میں ہم پڑھ چکے ہیں چھوٹے جملے بنانے کا طریقہ پھر اسی طریقے سے مرکب اضافی کو لے کر جملے بنانے کا طریقہ مرکب توصیفی یعنی محصوب صفت مذکر مؤنس یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں لیکن جب ہم جملے بناتے ہیں چاہے عربی میں ہو یا اردو میں ہو تو اس کو ایک نئے انداز سے بھی بنایا جا سکتا ہے لیکن جب ہم جملے بناتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں چاہے اردو میں ہو چاہے عربی میں ہو تو ہم ایک دوسرے انداز سے بھی گفتگو کرتے ہیں وہ انداز کیا ہے وہ انداز یہ ہے کہ وہ لڑکا جو کمرے کے باہر ہے طالب علم ہے وہ اور جو کا استعمال ہم اردو میں بھی کرتے ہیں اور اسی طریقے سے انگریزی میں بھی یہ چیز آتی ہے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ عربی میں بھی اس طریقے سے جملے بنائے جاتے ہیں بات چیت کی جاتی ہے وہ جو آسمان میں ہے وہ سب کو دیکھ رہا ہے وہ جو عرش پر مستوی ہے وہ قیامت کے دن سب سے پوچھ کچھ کرے گا وہ جو نعمتوں سے نوازنے والا ہے وہ نعمتوں کے بارے میں سوال بھی کرے گا تو یہ اردو میں میں نے آپ کو کچھ مثالیں دیں آئیے عربی میں اگر ہمیں اس طرح سے کہنا ہو تو ہم کس طریقے سے کہیں گے کیسے جملوں میں استعمال کریں گے اور اس مقصد کے لیے ہم کن کن الفاظ کو یوز کریں گے آئیے ہم شروع کرتے ہیں ناظرین عربی زبان میں اس مقصد کے لیے آتا ہے اللذی یعنی وہ جو اسی طریقے سے مؤنس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے اللتی اگر ہم کسی مسکولین کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم وہاں پر اللذی کا استعمال کریں گے اور کسی فیمنین کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پر ہم اللتی کا استعمال کریں گے اللتی ناظرین اللذی اور اللتی سے ہم جملے کی اسٹارٹنگ بھی کر سکتے ہیں وہیں سے سینٹینس کو شروع بھی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اللذی اور اللتی سے پہلے کوئی لفظ بھی ہم رکھ سکتے ہیں انداز وحی مصوف صفت والا ہوگا یعنی اگر ہم الولد یا الرجل لا رہے ہیں تو اس کے بعد ہم اللذی لائیں گے لیکن یہ ضروری ہے کہ اللذی سے پہلے والا لفظ خاص ہونا چاہیے یعنی یا تو اس پر ال ہو یا وہ مذافلے کی شکل میں ہو یا کسی کا نام ہو یا اور بھی جو طریقے ہو سکتے ہیں کسی اسم کے خاص ہونے کے ان میں سے کوئی نہ کوئی ضرور پایا جانا چاہیے اگر کوئی عام لفظ ہوگا تو وہاں پر ہم اللذی کا استعمال نہیں کریں گے جیسے اگر ہمیں کہنا ہوگا وہ مرد جو تو ہم کہیں گے الرجل اللذی الرجل اللذی الرجل اللذی ہم کبھی بھی اس طریقے سے نہیں کہہ سکتے رجلون اللذی ال کو ہٹا کر صرف رجلون ہم کہیں تو اللذی سے پہلے اس طریقے سے ہم نہیں کہیں گے اسی طریقے سے اللذی سے پہلے ہم المرآہ کہہ سکتے ہیں المرآہ اللذی المرآت اللذی وہ خاتون جو وہ خاتون جو ہم مرآت اللذی نہیں کہیں گے کیونکہ اللذی یہ خاص ہے تو اس سے پہلے والا لفظ وہ بھی خاص ہونا چاہیے کبھی بھی اس سے پہلے والا لفظ نکرہ نہیں ہو سکتا یعنی رجلون یا امراتون نہیں ہوگا تو ناظرین الرجل اللذی وہ مرد جو اللذی کے بعد پورا جملہ بھی ہو سکتا ہے اور جملے کا دوسرا حصہ بھی ہو سکتا ہے پورا جملہ جیسے ہم کہیں الرجل اللذی عندہو قلم وہ مرد جس کے پاس جس کے پاس قلم ہے اور یہاں پر ہم جملے کا دوسرا حصہ بھی لاسکتے ہیں کچھ صورت میں تو اللذی کے بعد الرجل اللذی فی البیتی الرجل اللذی فی البیتی وہ آدمی جو گھر میں ہے فی البیتی اللذی تک ترجمہ ہو گیا وہ آدمی جو فی البیتی گھر میں ہے اور اگر اوپر کے جملے کے حصہ آپ سے ہم ترجمہ کریں تو کہیں گے الرجل اللذی وہ آدمی وہ آدمی الرجل اللذی وہ آدمی عندہو جس کے پاس قلم قلم ہے اسی طریقے سے ناظرین المرأت اللذی عندہ جوال وہ خاتون جس کے پاس موبائل ہے پھر اس کے بعد اگر ہم صرف جملے کا دوسرا حصہ لائیں جیسے فی البیت ہم کہیں گے المرأت اللتی فی المطبخی المرأت اللتی فی المطبخی تو اس طریقے سے ہم اپنی بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں ناظرین اللذی یا اللتی جو ہم نے یہاں پر لگایا ہے ابھی اللذی اور اللتی لگانے کے بعد جملہ پورا نہیں ہوا ہے یعنی ہمیں پوری بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ وہ آدمی جس کے پاس قلم ہے یا وہ آدمی جو گھر میں ہیں وہ خاتون جس کے پاس موبائل ہے یا وہ خاتون جو مطبخ میں ہے کچن میں ہے اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کیا بتایا جا رہا ہے ہمیں ابھی یہ سمجھ میں نہیں آیا یعنی بات مکمل نہیں ہوئی تو یاد رکھیں یہاں تک ابھی صرف جملے کا پہلا حصہ ہوا ہے الرجل اللذی عندہ قلم الرجل اللذی فی البیت المرأة اللذی عندہ جوال المرأة اللذی فی المطبخ یہاں تک صرف جملے کا پہلا حصہ ہوا ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پر جملے کا دوسرا حصہ رکھ دیں گے وہ دوسرا حصہ ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے دو لفظ بھی ہو سکتے ہیں میرا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف جمیلن بھی کہہ سکتے ہیں یا رجل جمیلن بھی کہہ سکتے ہیں محصوب صفت کی شکل میں یا اسی طریقے سے ہم مضاف مضافلے کی شکل میں بھی خبر لا سکتے ہیں الرجل اللذی عندہ قلم یا الرجل اللذی فی البیت اخو زید وہ آدمی جس کے پاس قلم ہے اخو زید زید کا بھائی ہے الرجل اللذی عندہ قلم قبیب شہیر مشہور ڈوکٹر ہے الرجل اللذی فی البیت والید میرے والد ہیں الكریم بھی بڑھا سکتے ہیں والد الكریم تو مختلف انداز سے ہم یہاں پر جملے کو پورا کر سکتے ہیں المرأة اللذی عندہ جوال اختی اختی العزیزہ صفت بھی اس کی بڑھا سکتے ہیں وہ میری پیاری بہن ہے المرأة اللذی عندہ جوال اختی العزیزہ المرأة اللذی فی المطبخ والدتی الكریمہ المرأة اللذی فی المطبخ فاطمہ المرأة اللذی فی المطبخ یا المرأة اللذی عندہ جوال قبیبت قبیبت دوکٹرنی ہے تو ناظرین اکرام اس انداز میں ان مثالوں کی روشنی میں ہم وہ جو والے جملے بنا سکتے ہیں امید ہے کہ یہ مثالیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں گی اسی طریقے سے ہم جملے کا جو پہلا حصہ ہے اور پہلا حصہ میں جو اللذی سے پہلے والا لفظ ہے اس کو بھی اگر ہم بڑھانا چاہیں اسے بھی لمبا کرنا چاہیں تو ہم اسے بھی لمبا کر سکتے ہیں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں ذالک الرجل اگر وہ آدمی ہمیں نظر آرہا ہے ہم اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں ذالک الرجل اللذی عندہ قلم اسی طریقے سے ہم الرجل کے بعد یہاں صفت بھی بڑھا سکتے ہیں ذالک الرجل الجمیل ذالک الرجل الجمیل اللذی عندہ قلم وہ خوبصورت مرد جس کے پاس قلم ہے یا ذالک الرجل الجمیل اللذی فی البیتی وہ خوبصورت مرد جو گھر میں ہے اسی طریقے سے ہم المرآہ سے پہلے بھی بڑھا سکتے ہیں تلکہ ہم یہاں پر لگا سکتے ہیں اگر ہم اس خاتون کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تلک المرآت اللذی عندہ جوال فاطمت یا طبیبت یا والدت کریمہ اسی طریقے سے ہم مرآت کے بعد کوئی صفت بھی لا سکتے ہیں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں الجمیل تلک المرآت الجمیل اللذی عندہ جوال والدت کریمہ تلک المرآت الجمیل اللذی فی المطبق طبیبت طبیبت مہندیست اس طریقے سے ہم چھوٹے سے بڑے جملوں میں داخل ہو سکتے ہیں اور ہمیں سمجھنے میں بھی کوئی دقت نہیں آگی کوئی پریشانی کوئی گھبراہت ہمیں نہیں ہونی چاہیے اگر ہم جملے کے اجزاء کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے یہ کچھ مثالیں تھیں جن کی روشنی میں میں نے آپ کو سمجھانا چاہا کہ وہ جو کو لے کر اگر ہم عربی زبان میں کچھ بات بولنا چاہیں کوئی جملہ کوئی سینٹنس بنانا چاہیں تو کس طریقے سے بنائیں گے آئیے اب اسی انداز پر مزید کچھ مثالیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جن کو لے کر ہم پریکٹس کریں گے ناظرین چونکہ اس پیٹن پر جو جملے جو سینٹنس ہم بنانے والے ہیں جن کی ہم مشک کرنے والے ہیں وہ تھوڑے بڑے ہوں گے تھوڑے طویل ہوں گے اس لیے بورٹ پر لکھ سمجھانا ضروری ہے کیونکہ میں زبان سے بول دوں گا اور آپ کے کچھ سمجھ نہیں آئے گا تو اس سے سے جڑا ہوا جو جملہ ہوتا ہے اسے صلح کہتے ہیں یہاں پر ہم فعل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں خراجہ خراجہ کے معنی ہوتا ہے نکلا اس سے پہلے بھی آ چکا ہے یہاں تک ایک جملہ پورا ہو چکا اس کے بعد ہم یہاں پر ایک شبد اور بڑھا سکتے ہیں یہ شبد آپ کے لئے نیا ہے الان الان کا مطلب ہوتا ہے ابھی اس وقت الان اسی طریقے سے ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے الیوم یعنی آج الیوم آج قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہوگا الیوم اکمل آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اسی طریقے سے الان یہ بھی قرآن مجید میں آیا ہے تو الطالب الذي خرج من الفصل وہ طالب جو خرج نکلا فصل سے یعنی قلاس سے اگر ہم اليوم کہہ دیں گے تو مانا ہوگا آج اليوم اور اور اگر الان کہہ دیں تو کس کا معنی ہوگا ابھی الان یا اليوم کا تعلق ہوگا خرج سے یعنی نکلا وہ طالب علم جو ابھی قلاس سے نکلا یہ جملے کا دوسرا حصہ ہم لکھ رہے ہیں من دل ہی دلی سے ہے دل لی کا ہے یہاں تک جملے کا ایک حصہ ہو گیا اور من دل ہی دل ہی سے ہے من السعودی من مومبائی من المدینة المنورة من مکت من العراق یا کوئی بھی شہر جہاں کا وہ رہنے والا ہے اس کا ہم نام لے سکتے ہیں یا ہم یوں بھی کہ سکتے طالب اللذی خرج من الفصل الان یا اليوم طالب ذکی جدا بہت ذہین طالب علم ہے طالب مجتہد وہ محنتی طالب علم ہے اسی طریقے سے الكتاب اللذی علی المکتبی علی المکتبی للمدرس یہاں تک جملے کا ایک حصہ ہو گیا وہ کتاب الكتاب اللذی وہ کتاب علی المکتبی جو ڈیسک پر ہے للمدرسی وہ مدرس کی ہے یعنی ٹیچر کی ہے الكتاب اللذی علی المکتبی للمدرسی اسی طریقے سے اگر ہم سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر ہم لیمن بڑھا سکتے ہیں لیمن اور للمدرس کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے اور یہاں سوال یا نشان لگا دیں گے لیمن الكتاب اللذی علی المکتبی وہ کتاب جو ڈیسک پر ہے کس کی ہے وہ کتاب جو ڈیسک پر ہے کس کی ہے لیمن الكتاب اللذی علی المکتبی پھر جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں للمدرسی پورا لمبا چوڑا جملہ کہنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے جواب دیتے سمیں اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں لیمن حاظر قلم الجمیل اللذی فی جیبیکا لیمن حاظر قلم الجمیل اللذی فی جیبیکا یعنی یہ خوبصورت پین جو تمہاری جیب میں ہے کس کا ہے لیمن تو آپ کہہ سکتے ہیں لحامد لزید اسی طریقے سے ہم پوچھ سکتے ہیں من من هذا الولد الذي معك معك يا صدیقی یعنی یہ لڑکا جو تمہارے ساتھ ہے الذي معك من یعنی کون ہے هذا الولد یہ لڑکا الذي معك جو تمہارے ساتھ ہے من هذا الولد الذي معك يا صدیقی یہ لڑکا جو تمہارے ساتھ ہے کون ہے آپ کہہ سکتے ہیں هذا ابنی هذا ولدی هذا اخی الصغیر هذا ابن اخی ابن اخی یعنی میرے بھائی کا بیٹا مطلب میرا بھتیجہ ابن اختی هذا ابن اختی یہ میری بہن کا بیٹا ہے یعنی بھانجا ہے ناظرین اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں البیت الكبیر الذي في ذلك الشارع البیت الكبیر الذي في ذلك الشارع یہاں تک جملے کا ایک حصہ ہو گیا لِلوزیری البیت الكبیر الذي في ذلك الشارع لِلوزیری شارعوں کے معنی ہوتے ہیں سڑک یعنی وہ بڑا گھر جو اس سڑک پر ہے لِلوزیر وزیر کا ہے منطری کا ہے منشٹر کا ہے السریر الذي في غرفة خالد مکسور وہ بیڈ جو خالد کے کمرے میں ہے مکسور ٹوٹا ہوا ہے السریر الذي في غرفة خالد مکسور الكتاب الذي على المکتب كبير الجوال الذي في جائبك الجوال الذي في جائبك جمیل جدا الدراجة التي دراجة کے معنی ہوتے ہیں سائیکل الدراجة یہاں چونکہ مونس ہے فیمنین ہے اس لئے ہم نے التي کا استعمال کیا الدراجة التي عند ولدك معنی لڑکے کے پاس جو سائیکل ہے الدراجة التي عند ولدك غالية غالية یعنی مہنگی ہے الرجل الذي عند المکتب مدرس مدرس جدید الرجل الذي عند المکتب مدرس جدید الورقة التي الورقة التي عند حامد وہ ورقا جو حامد کے پاس ہے الورقة التي عند حامد شہادت المیلاد وہ ورقا جو حامد کے پاس ہے وہ برت سرٹیفیکیٹ ہے ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی کچھ پرییکٹس انشاءاللہ ہم آنے والے اپیسوڈ میں بھی کریں گے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لئے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں